بغیر تھی کر کے جو پیسہ کمار ہے نا مجھے نہیں چاہیئے تھا تو ہمارے گاؤں کا ہی وہ بندہ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تم وہاں کسی یار کو ملنے گئی ہو یہ لفظ تمہارے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ممید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی حضرت و کرم سے الحمدللہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج والی سونیا کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی تو کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کو خود بخود سمجھا جائے گی تو کل میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ ان لوگوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے تو اسی ویڈیو کو لے کے سنیا بہت زیادہ حیپر ہوگی بہت زیادہ جذباتی ہوگی میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بولا تھا کہ یہ خود اپنے موہ سے بتائے گی اچھا میں نے کیا بات کی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اس نے ویڈیو کے اندر یہ بولا کہ وسیم کی اتنی اقات نہیں ہے وسیم کی اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر آ کے کوئی بات کرے اسے پتا ہے کہ وسیم میرا کچھ نہیں کر سکتا تو پہلے اس نے جو دس ویڈیو لگائی ہیں مسلسل اس نے یہ بولا ہے کہ ہمیں دھمکیا دیتا ہے ہمارے گھر آ کے ہمیں مارتا پیٹتا ہے تو اب آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئے ہیں وہ خود اپنے موں سے یہ بات مان رہی ہے کہ وسیم ہمارے گھر نہیں آ سکتا اس کی اتنی جورت نہیں ہے اور میں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ جتنی اس کی بڑی زبان ہے آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا ہوگا میں نے تو کوئی گالی نہیں دی میں نے یہ بولا ہے کہ میں وقت آنے پہ بتاؤں گا لیکن مجھے پتا تھا یہ خود بتا دے گی اچھا جو باتیں اب یہ کر رہی تھی تو ہمارے گاؤں کا ہی وہ بندہ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے نہیں بولا کہ تم وہاں کسی یار کو ملنے گئی ہو یہ لفظ تمہارے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لفظ چیک کریں وہ کہتی ہے میں اگر جاتی کسی یار کو ملنے کے لیے تو اس کے لیے پہلے پلان کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے جانا ہے تو مجھے صرف آپ سب لوگ سمجھدار ہیں مجھے صرف ایک بات کا صرف جواب دیتے ہیں صرف ایک بات کا اس سے کیسے پتہ ہے ان چیزوں کا جب ایک عورت کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ہاں کسی کو ملنے کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے چھپ کے جانا پڑتا ہے اور ویڈیو بھی نہیں بنانی پڑتی ورنہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے وہ خود کہہ رہی ہے یہ بات وہ مان رہی ہے شکر ہے الحمدللہ کہ وہ مان رہی ہے یہ بات کہ مجھے پتہ ہے کسی کو ملنے کے لیے کیسے جاتے ہیں اس لیے اس نے وہاں پہ جا کے ویڈیو بنائی تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو اور اپنے بھائی کو اور اپنی امی کو ساتھ لے کر کہ یہ میں نے یہ نہیں بولا کہ تمہارے ساتھ کوئی یار گیا یہ تمہارے لفظ ہیں میرے لفظ نہیں ہیں میری جا کے ویڈیو دیکھ لیں میں نے یہ لفظ نہیں بولے ہیں تو مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اپنے موں سے تم نے مانا کہ ہاں میرے ساتھ کوئی تھا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چال جائے گا کہ یہ کس کے ساتھ گئی تھی یا نہیں گئی تھی ویسے بھی آپ لوگ اس کی ویڈیو جا کے دیکھ لیں کہ وہ مان چکی ہے کہ ہاں میرے ساتھ کوئی تھا میں نے یہ نہیں بولا کہ تم غلط ہو یا یہ ہو وہ دیکھیں اب کسی کو بھی جلانے کے لیے اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں جلانے میں تم لوگوں سے کیا جلو گا تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے دو کوڑی کی تمہاری اوقات ہے دو ٹکے کی تم عورت تو دو ٹکے کی عورت کے لیے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا پہلی بات یہ ہے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے کہ میں بیٹھا رہا ہوں تمہارے پیچھے روتا رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلی بات تو یہ دوسری بات دنیا کو دکھانا تھا تمہارا چہرہ کہ اصل تمہارا چہرہ کیا ہے تو وہ دنیا کو پتا چاہ لگیا ہے اور جس طرح کی تم لینگویز یوز کر رہی ہو نا میں نے اس طرح کی ابھی تک لینگویز یوز نہیں کی یہاں پہ وہ کہتی ہے اس گھر میں جو رہتے ہیں اس گاؤں میں جو رہتے ہیں وہ بغیرت مرد ہیں تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دیتے وہ کہتی ہے اپنی ماں اپنی فیملی کو لے کے آؤ میرا دماغ خراب ہے میں اپنی فیملی کو لے کے آؤ مجھے کسی چیز کی غرض ہے میں اپنی فیملی کو لے کے آؤ تمہاری طرح میں پاگل ہو گیا ہوں تمہارے ماں باپ کو اس چیز کی تحمیز نہیں ہے وہ ان لوگوں نے تمہیں آگے کیا ہوا ہے میں مر سکتا ہوں میں اپنی فیملی میں سے اب کسی کے ساتھ ویڈیو نہیں بناوں گا پہلی بات یہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ ویڈیو بنانے کی اگر کوئی باہر کا لوگ آ جاتے ہیں مجھے ملنے کے لیے یا کوئی ویڈیو بنانے کے لیے ان کے ساتھ وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی فیملی میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ویڈیو بنانے کی میں پہلے بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرح کے ویڈیو بناؤں یہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں آگے کیا ہوا ہے اور وہ پیچھے مجھے بدنام کر کے پیسہ کم آ رہے ہیں صرف باقی کوئی وجہ نہیں ہے اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسز پاکستان جتنے بیٹھے ہیں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو کرتے رہے ہیں ہمیں لاکھوں لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں لوگ کرتے رہے ہیں مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور باقی تم جو سمان کی بات کر رہی ہو یہ سمان تمہارا پڑا ہوا ہے تم کہو تو صبح میں باہر اٹھا کے پھینک دیتا ہوں پھر لے جانا پھر یہ ویڈیو میں نہ بولنا آپ لوگ بھی یہ ویڈیو میں یہ کومٹس نہ کرنا کہ وسیم بھائی آپ نے ذاتی کی ہے سمان کا کیا کا صورت اسے باہر نکال دیا ہے میری حمد ہے کہ میں نے ابھی تک بھی ان لوگوں کا یہ سمان یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور آپ لوگ مجھے صرف ایک بات بتا دیں جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں یا اس کی دیکھیں یا میری دیکھیں ہیں جس طرح کی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میرے نکاح میں ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں آپ شرم نہیں ہے تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا پورا تم نے کون سا میرا لحاظ رکھا ہے تم نے کیا عزت رکھی ہے ہر ویڈیو میں تم کہتے ہو کہ تمہارا یہ راز فاش کر دوں کرو نا جو تمہارے پاس ہے کھول کے دکھاؤ دنیا کو دکھاؤ پہلے بھی جو تم نے کیا ہے تو کیا تم نے سب کو ثابت کر لیا ہے کیا ثبوت دیا ہے تم نے صرف باتوں کے علاوہ تم میں کچھ نہیں آتا اور جو کچھ بھی ہے نا میرے انگیز تم لگاؤ مجھے کسی چیز سے کوئی ڈار نہیں ہے لائف سٹارٹ کر کے اس نے مجھے گالیاں دی میری فیملی کو گالیاں دی اور ترہ ترہ کی ویڈیو بنائی وہاں پہ وہ لائف پہ بیٹھ کے کسی اور بندے سے چمیاں مانگ رہی ہے تو یہ تم نے عزت والا کام کیا تھا اور اس وقت تمہارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے تھے انہیں غیرت نہیں آئی تم مجھے کہتی ہو با غیرت ہے مجھے تین تین بجے تک لائف بٹھاتا تھا جب وہاں جا کے بیٹھی ہو تمہارے اور ٹک ٹک بھی میں بٹھاتا تھا تو ابھی تم کیوں کہہ رہی ہو کہ مجھے اوورسیز پاکستانیوں نے روکا ہے کہ ہم تمہارے خرچے افورڈ کریں گے تم ٹک ٹک پہ نہ ہو میری بات تو نہیں مانی نا تم نے ابھی بھی بیٹھ جاؤ تم تو ان لوگوں کی بات مان رہی ہو جو لوگ تمہیں پیسے دے رہے ہیں تو اس میں میری کیا غلطی ہے میں نے تمہیں بولا ہے کہ بیٹھو نہ بیٹھو تمہاری مرضی کی بات ہے شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہو ابھی میں نکاہ میں ہوں نکار جو ہمارا یہ رشتہ تھا نا یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے اب یہ لفظ مو سے نہ نکالے کرے کہ میں تمہاری بیغم ہوں یا میں تمہاری بائی پھوں تم میری کچھ نہیں لگتی پہلی بات یہ ٹھیک ہے عید کے بعد انشاءاللہ جو تمہاری خویش ہے وہ میں پوری کار دوں گا ٹھیک ہے تم بار بار کہتے ہو دیوارس چاہیے یہ چاہیے تو انشاءاللہ جو بھی تم کہو گی میں وہ کار دوں گا کیونکہ میں نے ابھی لیاز کیا ماہ رمضان کے اندر میں نے کچھ نہیں کیا بڑی بات اور اہم بات جو آپ لوگوں کو آج میں کلیر کٹ بتا رہا ہوں اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی نا جو یہ چاہتی تھی میں اس کی مرضی سے وہ کرتا ٹھیک ہے اور یہ یہراتی مجھے نہیں چاہیے تھا اس کا یہ جو بغیرتی کر کے جو پیسہ کمارے ہیں مجھے نہیں چاہیے تھا اور الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ایسے گندے کام کر کے پیسے کمانے کی اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اس کی ہاتھ میں رزق ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اب وسیم نے روٹی تو کھانی ہے نا تم لوگ بھیگ مانگ رہے ہو پوری دنیا کے سامنے میں نے آج تک ایک ویڈیو نہیں لگائی کوئی ثبوت کر کے دکھا دے نا ایک وائس میری اور کوئی ایک ویڈیو کے اندر ثبوت کر کے دکھا دے کہ وسیم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پلایا ہے یا پیسے مانگیا ہے میں جو جرمانہ ہوگا میں بنوں گا ٹھیک ہے نا میں نے آج تک ایسی ویڈیو نہیں لگائی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ایسے کام کرنے کی یہ تم لوگوں کا ضمیر ہے تم لوگ کرتے ہو پورا دن تم مانگتے ہو لوگوں سے میں نہیں مانگتا ابھی بھی تمہارے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا اور تم نے جس عورت کا چھ لاکھ رپیہ کھایا ہے نا اس نے جو تمہیں بعد دوائیں دی ہیں وہ میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہیں بچوں کے نام بچوں کے نام پہ تم لوگ بھیگ مانگتے ہو بھیگ کٹورا اب مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کٹورا اٹھا لیں گے ویڈیو کے اندر میری باز یاد رکھنا کٹورا تو ویسے ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے لیکن یہ آنے والے وقت میں کٹورا اٹھا کے بچوں کے نام پہ بھیگ مانگ کے یہ عیاشہ کریں گے ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہو نا کہ ساری باتیں بتاؤ تو انشاءاللہ ابھی آنے والے وقت میں ساری باتیں ہیں آپ لوگوں کی انشاءاللہ میں شیئر کروں گا اگر آپ لوگوں کی یہ مرضی ہے تو میں تو چپ کر کے بیٹھا تھا میں نے کہا چلو چھوڑو دفع کرو لیکن تم حد سے زیادہ گر چکی تم حد سے زیادہ میں نے نہیں بولا کہ تم کسی یار کے ساتھ تھی تم نے خود بولا ہے کہ کسی کو ملنے جاتے ہیں تو پلان کر کے جاتے ہیں یہ لفظ تمہارے ہیں تمہیں پتہ ہے ہاں کیسے جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ تمہارے ساتھ گیا ہے نا تو میں نے یہ بولا ہے کہ وہ بندہ تمہارے ساتھ تھا اور یہ بات حقیقت ہے میں کوئی جوٹ نہیں بول رہا یہاں گاؤں میں پورے گاؤں کو پتا ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ایسا تیس تب وہ بھی بات سامنے آ جائے گی کون بندہ تھا یہ اتنی تو پاگل ہو چکی ہے اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے نعوذ بللہ یہ خدا بن گئی ہے رزق دینے والی یہ ہیں کسی کو بھی پتہ اللہ کے بعد اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم ہوتا تو وہ اپنے مرد کو تھا عورتیں اپنی مرد کو سجدہ کرتی لیکن اس نے پیسے کے لالچ میں جا کے نا پہلے میرے جب لڑائی نہیں ہوتی تھی نا صرف پیسہ کمانے کے لیے یہ عورت جا کے نا میرے اوپر ویڈیو بنا کے پیسہ کماتے تھے اس کے ماں باپ نے اسے تربیت نہیں کی ٹھیک ہے نا آج تک میں نے اس کے ماں باپ کو کچھ نہیں بولا اس نے جب بھی میرے ویڈیو بنائی ہے میرے ماں باپ کو گالیاں دیئے ہیں اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں جو ہم سے بھی اچھا کھاکت ہوتے ہیں تو یہ کون ہوتی ہے رزق دینے والی کیا اتنی جو ایج میری ہو گئی ہے تو اس نے مجھے بڑا کیا ہے ان لوگوں نے ہمیں کھلیایا بلائے بھیگ یہ مانگ رہی ہے ہم نہیں مانگ رہے ٹھیک ہے نا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بھیگ مانگنے کی ایسے پیسے پہ لانت بھیتا ہوں جہاں پہ بندے کی قدر نہ ہو عزت نہ ہو اور یہ کہتی ہے نا کہ اکات کی بات یہ دو ٹکے کی عورت ہے صرف دو ٹکے کی ٹھیک ہے نا اس کی دو ٹکے کی اکات نہیں ہے کیونکہ جو عورت اپنے حسمند کی عزت نہیں کرتی وہ دو ٹکے کی عورت ہوتی ہے پیسے کیلئے جو عورت اپنے حسمند کو زلیل کریں وہ دو ٹکے کی عورت ہوتی ہے پیسے کیلئے جو عورت اپنا ضمیر بیٹھتے وہ دو ٹکے کی عورت ہوتی ہے پیسے کیلئے جو عورت اپنا ایمان بیٹھتے وہ دو ٹکے کی عورت ہوتی ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی یہ دو ٹکے کی عورت ہے اور ایسی دو ٹکے کی عورت کے لئے میں اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا اب میں ان کی کوئی بات نہیں مان سکتا چاہے یہ کچھ بھی کر لیں یہ کہتی ہے نا کہ میرے پیسے یہ وہ اگر تمہارے پیسوں کی مجھے ضرورت ہوتی یا تمہارے جو تم کام کرتی ہونا ایسے کام کر کے میں پیسہ کمانا چاہتا تو میں تمہیں کبھی نہ نکالتا اس گھر سے میں کہتا تمہیں یہاں بیٹھو تمہاری منتے کر کے میں لے آتا تمہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے جس عورت نے میری عزت نہیں کی عزت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا تو آپ لوگوں کو صرف وہ بے وکوف بنا رہی ہے کہ میری آڈینس جو ہے نا وہ میری بات مانیں ٹھیک ہے جو عورت کہتی ہے نا کہ مجھے وسیم میرے نکاح میں ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے وہ بغیرت کہہ رہی ہے میری فیملی کو کہہ رہی ہے میں نے تو آج تک نہیں بولا نا میں نے تو گالیاں نہیں دی تو وہ ہر وقت جو بھی ویڈیو بناتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں مسیم بھئی آپ نے پہلے ویڈیو بنائی اس کی جو امی کا چینل ہے اس پہ ہر جو بھی ویڈیو آتی ہے میری اگیسٹ ویڈیو آتی ہے اور وہ ویز لیتے ہیں مجھے ویوز لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک ٹکے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کا اس کا اصل چہرہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی میں جیسے یہ کہے گی ویسے اس کو جواب ملیں گے کیونکہ اب یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں اس کے نکاح میں تھی یہ ہے وہ ہے یہ ساری باتیں اب ختم ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شاید اب اس گھر میں آ سکتی ہوں تو یہ اس کی بھول ہے اب نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے ایک کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے اس گھر میں آنے میں تم نے جو بغیرتے کی ہے نا اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آگے جو بھی تم کہو گے تو تمہاری وہ خواہشات پوری ہوں گی انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے کیونکہ پسند آئے ہوگی اچھے چھو کومنٹس کرنے ہے ویڈیو پر لائک اور شیئر ضرور کرنے ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ہے کال ملوگا ناہو علاق کے ساتھ اللہ حافظ